بلکل دیپک کیونکہ دیکھیں سماؤ سیٹ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ چاہے وہ بی جی پی ہو یا پھر سپا ہو دونوں کے لیے کافے مہتمون سیٹ ہی مانی جا رہی ہے دیپک ساتھی ساتھ کیونکہ دیکھیں آج فیصلے کی گھڑی ہے ایسے میں اگر بات کریں مکہ منتری یوگی عادتنات کی وہ تو ان نو سیٹوں پر پہنچے تھے ان نو سیٹوں پر پہنچ کے چنانوی جن سبھاؤ کو انہوں نے سمبوتیت پہ کیا لیکن جو نعرے انہوں نے دیئے ان کا کتنا پربھاؤ کتنا اثر کہیں کہیں دیکھنے کو مل رہا ہے بلکل جس طریقے سے مکونتری نے خودی کمان سمالی نو بیدان سبھاؤ کی اور لگاتار وہ جن سبھاؤں کرتے رہے ہیں روٹسو بھی کیا جو نعرہ نکلا تھا کہ بٹو گے تو کٹو گے نیک رہو گے سیپ رہو گے اس طریقے سے جو نعرے تھے ان کا بھی پربھاؤ جو ہے چناؤں میں دیکھنے کو ملا لیکن اب یہ جنتہ تائیں کرے گی کہ آخر کار جس طریقے سے بوٹنگ ہوئی اور جنتہ تائیں کرے گی وہ کہیں نہ کہیں آ جائے گا کہ کس طریقے سے جنتہ نے آخر کس پر بھروسہ جتایا اور چلیے انہیں سبھی سیٹوں کو لے کر آخر کیا کچھ سیاست دیکھنی کو مل رہی ہے اس کو لے کر خاص مہمان خاص چرچہ کے لیے مہار سار جڑ چکے ہیں بیجی پی پروکتہ منیش ماندیا مہار سار جڑ چکے ہیں بہت بہت سواگت آپ کا ساتھی ورش پترکہ سوشیل وکیل مہار سار جڑ چکے آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے منیش آپ کے پاس میں آؤں گی کیونکہ دیکھیں چار راجہ ہیں کہیں نہ کہیں بات مہارشتی کی ہو جھارکند کی ہو دیکھیں ایک بات پس پسٹ ہے دیس میں چاہے کچھ بھی راجی میں چھنا ہو لیکن بیجی پی کے سوشیل وکی سرکار کی گارنٹی چناؤ کھارنا چھتنا یہ رڑنیتی کا حصہ ہو سکتا ہے لیکن جو راجی کی جنتہ ہے دیس کی جنتہ ہے اس کے بیچ میں ایک پرسیکشن تو بہت کلیر ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جہاں ہوتی ہے وہاں پر جنتہ کے ہیتوں کے کو دھیان میں رکھ کر وکاس کے کام ہوتے ہیں اور ہم لوگوں نے دیکھا بھی ہے پچھلے دس سال میں ہی جو دیس کے اندر پریورتن کا دور آیا ہے کچھ یہ ایسی چیزیں جو جنتہ خود محسوس کرتی ہے آجادی کے 65 ورسوں 70 ورسوں تک وہ مولبوت سردھائیں جو جنتہ تک نہیں پہنچ پاتی تھی دلی سے تو چلتی تھی لیکن گراس روڈ پر اس لابو تک وہ نہیں پہنچ پاتی تھی وہ دیس کی جنتہ نے دیکھا ہے کہ وہ لاب سیدھے ڈائریکٹ اس تک پہنچنا شروع ہو گئی یہ پچھلے دس وقتوں میں دیس کی جنتہ نے بھروسہ پایا ہے سرکار سے ہماری سرکار بھاجپا کی سرکار کہیں چلی جائے کہیں گل جائے کہیں بن جائے ویسایت ایک الگ ہوتا ہے لیکن ماس پیپول جو ہوتا ہے جو زیادہ تر مت داتا ہے اس کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہے ہم نے مہاراشت میں بھی دیکھا مہاراشت میں پہلے کی سرکار تھی آپ نے دیکھا کہ وہاں کے کئی گریہ منتری کس پرکار سے کئی ماملوں میں گھیرے جیل گئے سرکار کی بدنامی ہوئی ہم 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 پندرہ ورسو تک ساسن میں تھے مدیو دیس میں ہم بھی تو لگاتار ساسن میں تھے راجستان میں ساسن میں تھے اس کے بعد سرکاریں وہاں بدلی لیکن کہاں ستہ دھائی پکش جو آئی کانگریس کی اس نے ہمارے ایک بھی کوئی بھرشتہ چار کے ماملے یا کچھ اس پرکار کے ماملوں کو اجاگر کر پایا جس سے کہ وہ ہمارے پرمکھ ملتری کو کسی بلتری کو وہ دل بھیجوا سکے تو دیکھئے پروپگنڈا کرنے کے لیے ویشے بہت سارے ہو سکتے ہیں رازیتی کرنے کے لیے ویشے بہت سارے ہو سکتے ہیں چناؤں میں وہ طرح کی باتیں اٹھ جاتے ہیں وہ طرح کی سلوگنز نکل جاتے ہیں لیکن سرکار بننے کے بعد جنتہ کے ساتھ جو بیوہار سرکار ہماری کرتے ہیں جہاں بھی بھاجپا یا بھاجپا گڑبندن کے سرکار رہی ہیں وہ اس کا ایک پربھاؤ ایک impact لمبے سمیں تک جنتہ کے دل و دیماغ پر رہتا ہو یہ ہی تکرن ہے کہ آپ ہر جگہ چناؤں میں اپنے آپ کو اسٹھاپیت کر پاتے ہیں وانیشی آج جو بھی نتیجہ چناؤں سے چاہے وہ آپ کی پکشمیں ہو یا پھر آپ کی پکشمیں نہ ہو جو بھی جنتہ آج فیصلہ کرتی ہے اس کے بعد کیا کچھ اثر آپ دیکھتی ہیں فیصلہ ابھی تک ہمیں نہیں پتا ہے counting جہاں تک ہے شروع ہو چکی ہے لیکن اب جنتہ کیا کچھ فیصلہ کرتی ہے اس کے بعد کیا کچھ اثر اس کا دیکھنے کو ملے گا مانیشی انمیوٹ کر دیجئے آپ کے واس نہیں مل پا رہی ہے ہلو جی جی بولیے نہیں دیکھیں میں نے کیا کہا میں نے شروع میں کہا کہ جنتہ کا فیصلہ جو بھی ہوگا شروع دھاری ہے اس کا نہیں ہے کہ سرکار میں ہم رہتے ہیں سرکار میں ہم نہیں دہتے ہیں یا میرا negative statement نہیں ہے یا میرا regular statement ہے کہ ہم سرکار میں ہو سرکار میں نہ ہو یہ کوئی بہت بڑا وشاء نہیں ہے وشاء یہا ہے کہ پاس سال جب ہم سرکار میں رہتے ہیں کام کرتے ہیں تو جنتہ کے لیے کام کرتے ہیں جنتہ کے ہیلے کام کرتے ہیں اور اس راجعے کو دھیان میں رکھ کر ہم کام کرتے ہیں یہ بڑی بات ہمارے سرکار میں ہمیشہ رہی ہے جب جب ہم سرکار میں رہے ہیں تو آپ تو شروعات ہوئی ہے گنٹ بلکل کی شروعات ہوگی تھوڑی دیر میں اور سارے ریزلٹ ہمارے سامنے دھیرے دھیرے کھلتے چلے آئیں گے بلکل صحیح کا آپ نے کئی نہ کئی بوٹوں کی گنتی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے آپ سے کچھ دیر بعد دھیرے دھیرے کر کر جو تصویر ہے کئی نہ کئی ساف ہوتی بھی نصر آئے گی اچھلی کانگریس پروکتہ مہندر پرکاش بھی ہمارے ساتھ جڑ چکی ہے آپ کے پاس میں آؤں گے اس سے پہلے سوشیر وکیل جی کیونکہ دیکھئے سبھی راشتیک پارٹیاں جو ہیں اپنے اپنے اور سے دعوے کرتی بھی نصر آ رہی ہے آج فیصلے کی گھڑی ہے کہیں نہ کہیں جو سیاسی اٹھا پٹک ہے وہ بھی ان راجوں میں دیکھنے کو ملی ہے آج کی دن کو کتنا مہت فرمانا جا سکتا ہے کس طریقے سے آج کی دن کو دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ آج جنتا اپنا فیصلہ سنائے گی آج جنتا وہ چیز سامنے رکھے گی کہ کون کون سے مدے تھے جنہوں نے جنتا کو آکرشت کیا جو جنتا کے من تک پہنچے ہیں آج دوہزار چوبیس کے جو الیکشن فیور تھا آج لاس ڈے اس کا ہے اس کے بعد تو کوئی الیکشن نہیں ہو رہا ہے فارور رشتے ہو جائیں گے شاہد دلی کے کہ ایسا یہ اس بار لگ رہا ہے کہ جیسے مرشتہ سٹیٹ لیجی آپ تو ہنگ اسمبلی کی سنبھاؤنا ہو رہی ہے ایسے جارکھر میں لیجیے جارکھر میں ابھی کوئی کلیر پکچر نہیں آ رہی ہے کہ کون سی پر جنہ پارٹی آگے جائے کہ اس بار ایسے جی الیکشن میں کچھ چیزیں ہو گئے جارکھرن کا لے لیجیے جیسے اپنا یا ہیمن سورن جی ہے انہوں نے جو اپنا مدہ بنایا وہ بنایا کہ میرے کو جیل لے گئے تو میرے سے زادتی ہوگی اس کا اس کو بڑا فیق لوگوں کا یہ مشروع سپورٹ بھی مل سکتا ہے لیکن اسی سمائی ہو سکتا ہے کہ اس کا ریورٹ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اگر یہ جیل گیا تو گیا کیوں جب تو کچھ نے کچھ کے پیچھے کوئی کرپشن چارج یا واقعی جی سچ نہیں ہے سیم چیز مہرشتہ میں بھی ہو جائے گا لیکن اب جیسے یہ منی جی کہہ رہا ہے کہ ہاں اس بار جی دیکھو کرپشن میں ان کے پیچھے کرپشن ہمارے پیچھے منتریاں منتریاں کسی کے اقلاب کرپشن کے چارج نہیں لگے لیکن دیکھنے میں یہ چیز بھی ہے کہ اگر یہ ان کے منتروں مگرے پر کرپشن مگرے کیس نہیں لگے لیکن یہ بھی سچا ہی ہے کیونکہ جو کرپشن میں کوئی نیتہ پائے جاتے ہیں تو اس کے بعد بی جے پیوں کو اپنے اور بلاتی ہے تو وہ راتوں راتوں وہ صاف سترے بن جاتے ہیں دلی لیٹس لی لیجے دلی کا ایک منتریاں گیلوٹ جنہوں نے بھی آپ پارٹی سے ریزائن کر کے بی جے پی میں چلے گئے تو کیا ان کے پیسے بھی بہت سارے کرپشنگ کیسے ہیں یا پہلے جو اجید پاور وغیرہ جو بھی مارشتہ کے انہوں نے لے لے ان کے پیسے بھی تو بڑے دس ہزار کروڑ کے کرپشن چارجز ہیں تو اس وجہ سے اس بات جو الیکشنز ہے وہ یہ کرپشن وغیرہ چارجز پر موٹسی نہیں لڑے جائیں گے یہ میرے کو لگ رہا ہے کہ پولریزائشن آف وغیرہ اس پر زیادہ ڈیپینڈ کر لیں گے آپ یہ جارکھن میں جیسے لیجے بی جی بی کا مین مدہ کہہ رہا ہے جو باہر کے لوگ آئے ہیں جیسے بنگلہ دیش وغیرہ سے آئے ہیں جنہوں نے وہاں کے لوکل لوگ ان سے عدیویہ سنگی لڑکیوں سے شادی کر کے ان کے زمینوں پہ قبضے کر دیا ان کے ایریاز میں قبضے کر دیا وہ ہی پولٹکس میں آگے بھی چل رہے ہیں اس چیز کو بڑا اچھالا ہو سکتا ہے اس کا لاب تھوڑا بہت بی جے پی کو مل سکتا ہے باقی جو بی جے پی وغیرہ جو لوگوں کا وہ پہلے جب الیکشن ہوتے تھے اس میں یہی مدہ ہوتے تھے ہمارے پاس نوکری نہیں ہے ہمارے گاؤں میں سڑک نہیں ہے پانی نہیں ہے لیکن اس بار دیکھا گیا آج جو فیصلہ ہے وہ سب کے سابنے آ جائے گا کہ جنتہ نے آخر کس کو چنا ہے کون کون سے وہ مدی ہیں جو جنتہ نے کہیں نہ کہیں اپنے سے جوڑ کر دیکھے ہیں تمام جو خاص میوانے وہ لگاتا رہا ہمارے سار بنے ہوئے ہیں مہندر پکاشی آپ کے پاس میں آؤں گی کیونکہ دیکھیں کانگریس کی بات کرے تو سب سے پہلے بات اگر اتر پردیش اپچناوکی کر لے جہاں پر کانگریس نے ایک بھی پرتیاشی اپنے اور سے نہیں اتارا لیکن مہاراشتہ جھارکھن اور اترکھن کی کدانہ سیٹ کانگریس کے لیے جو ہے وہ کافی اہم مانے جاری ہے کس طریقے سے دیکھتی ہیں آج جنتہ کا فیصلہ آ جائے گا پورا سینیریو کیا کچھ مانتے ہیں پہلے تو صبح کا نمسکار مہم آپ سبی کو ہمارے جنتانتر کی جو بشیشتہ ہے وہ یہی ہے کہ لوگ اپنا جنتہ فیصلہ اپنا دیتی ہے راجنیتی پارٹیاں کیا کرتی ہیں کیا نہیں کرتی جنتہ بھرمیت بھی ہوتی ہے لیکن اپنا فیصلہ سٹھیک دیتی ہے آج آپ دیکھئے اب تک جو الیکشن مہاراشتہ اور جھارکھنڈ کا ہوا اپ چناؤ تو بہت زیادہ حیمیت رکھتے ہیں پارٹیاں کے لیے لیکن جو مین فنکشن تھا وہ مہاراشتہ اور جھارکھنڈ میں ہی تھا بی جے پی جو ایک اس کا جو ایک پورا کا پورا سنچالن تھا پردان منطری سے لے کے ان کے یوگی جیت تک وہ ایک ہی چیز پر کہندری تھا کہ ہندو مسلمان ہندو مسلمان آپ کتنا ہی چھپا کر بولیے انڈائریکٹلی بولیے لیکن لوگوں کو سیدھا سمجھ میں آتا ہے یہ ہندو مسلم ایک جو ہے ورگی کرن کرنا چاہتے تھے الیکشن میں اور اس میں کتنے سفل ہوئے وہ آج پتہ لگ جائے گا لیکن یہ دیش کے لیے بڑا گھاتف ہوگا ابھی میرے دوست کچھ کہہ رہے تھے کہ جھارکھنڈ کے چیف پینسٹر جیل دیکھئے اگر آپ پورے گھٹنا کرم میں دیکھیں گیارہ سال میں سارے وپکشی نیتا سارے وپکشی چیف پینسٹر بی جے پی کے نشانے پر ہیں وہی جیل جاتے ہیں وہی مقدمے جیلتے ہیں وہی پارٹیاں بدلتے ہیں وہی جاتے ہیں کیوں یہ کتنا بڑا پریشنچن ہے کہ بی جے پی کے کسی بھی نیتا پر آج دکھ کوئی آروپ نہیں لگا اور یہ صرف وپکشی اپ اوپا آروپ لگاتے ہیں وہ صد نہیں ہوتے بھارتی نیائے پکریہ اس قسم کی ہے کہ آپ ایک بار آروپ لگا دیجئے تو دس سال لگ جائیں گے آپ کو آروپ مکت ہوتے ہوتے یہ بدنامی جو ہے یہ بدنامی کا ڈراغ یہ امریکہ یا یوروپ تو ہے نہیں یہ تین مہینے میں فینسلہ آ گیا اور آپ کو مانو پڑ گیا تو وکاس اگر بی جے پی نے کیا ہوتا تو یہ سارے ہتگرڈے اپنانے کی اوشکتہ نہیں ہوتی اگر آپ کو لگتا ہے وہ لوگ برگی کرن کر رہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے وہ لوگ برگی کرن کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگ نہیں کونسے وہ مددے تھے جو اٹھائے تھے کہیں نہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ افیکٹیو ثابت ہو سکتے ہیں یا پھر ہوئے ہوں گے جس کے آدھار پر جنتہ نے ووٹ کیے ہاں میڈم دیکھیں کانگریس کانگریس اتنی پرانی پارٹی ہے ہم کبھی بھاوناؤں میں نہیں بہتے ہم اپنی جو اپنی کارشیلی ہے جو اپنی کار ہے جو ہمارا پرانا اتحاس ہے ہم دھرم نپیکش ہیں ہیں ہندو مسلم سکھے سائی صاحب ہم اپارے بھائی ہیں ہم اس دھرم نپیکشتہ کے اوپر چلتے ہیں ہم کسی ورک وشیش کو لے کر نہیں چلنا چاہتے لیکن جو رہول گاندی جی نے مدہ اٹھایا ہے میڈم کمو بیش بہت سے بی جے پی کے نیتا ہیں پروکتہ ہے جو میرے سے اکیلے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں مدہ ٹھیک ہے جاتی کی گھڑنا جب ریزرویشن ہے ہی جب ریزرویشن آپ کو دینا ہی ہے تو اس کی واسطبیتہ آج کیوں نہ لینے میڈم آپ یہ دیکھیں آج 67 میں یہ فینسلے ہوئے تھے اس کو کتنا چھوٹے موٹے چھوٹے موٹے امینڈمنٹ ہوتے رہے لیکن جو ورگی کرن خاص ہونا چاہیے کہ جنتا آج کس کے کتنی ہیں جتنی جس کے عصے داری اس کی بھاگے داری اس صدان پر تو آپ کو چلنا ہی پڑھے گا مہیند جی کیونکہ دیکھیں آج میں فیصل سامنے آ جائے گا کیا آپ کی جنتا نے کیا آپ کو سو سمجھ کی موٹ کیا ہے آپ ورگی کرن کے لیے کہہ رہے ہیں یا پھر آپ نے جو موڈے اٹھائے ہیں کہیں نہ کہیں جنتا کے اوپر وہ اثر ڈالتی ہوئے نصر آئے ہیں چلی آپ سبھی لگاتا ہے ہمارا ساتھ بنے رہی ہیں بات کر رہی ہیں جنتا کے فیصلے کی اور چلی ہمارا ساتھ تمام خاص پہمانیں وہ چڑی ہوئے ہیں دیپک آپ کے پاس پہ آؤں گے کیونکہ دیکھیں جو سری کسی سی سماؤ سیٹ کی بات کرے آپ نے کہا کہ بہت ہی مہتپون سیٹ پی جی پی اور سپا دونوں کے لیے مانے جا رہی ہیں لیکن دو ہزر ستائیس کے جو چناہ ہونی والی ہوتر پردیش میں اس پر کتنا اثر ڈالے گی بلکل جس طریقے سے اتھر پردیش میں نو بیدھان سواوں میں وہ چناہ ہوئے ہیں اور کس کے خاطر میں کتنے سیٹیں آتی ہیں یہ تیم ہو جائے گا کہ دو ہزر ستائیس میں پھر کس کی سرکار بنے گی کیونکہ جس طریقے سے پارٹیوں نے دھواندار پرچار کیا اور خاص کر سیسا مو سیٹ کے اگر بات کرنا تو سیسا مو سیٹ جو ہے یہ کافی چرچاؤں میں رہی ہیں سماجوادی پارٹی کی جو پہ تیاسی رہی نسیم سولنکی وہ جو ہے مندر پہ پوجہ آرتنا کرنے کے بعد جو ہے وہ چرچاؤں میں آئی تھی اور اس کے بعد جو ہے بی جی پی سرکار نے تراب تمان وہ آروپ لگائے تھے اور اس کے بعد وہاں مندر جو پجاری تھے یا جو ہندو کار کرتا تھے انہوں نے جو ہے مندر کا صدری قرار کیا تھا اس کے بعد جو ہے نسیم سولنکی پر فتوہ جاری ہوا تھا تو یہی کارلہ کہ بی جی پی نے تمان سارے وہ آروپ سماجوادی پارٹی کے اوپر لگائے اور لگاتار آروپ جو ہے ایک دوسرے پر لگتے رہے ہوئیں اگر بات کر لیں بکاس کارلوں کی تو لگاتار جس طریقے سے بی جی پی سرکار کہتی ہے کہ ہمارے کال کال میں جو ہے بکاس کار ہوئے ہو ہیں بپچ کی جو پارٹیاں وہ چاہے کانگریز ہو یا سماجوادی پارٹی ہو لگاتار آروپ بجی پی سرکار پر لگاتی رہی کہ چاہے وہ پولیس پر اچھا بھرتی ہو یا ایوپی سی سے پر اچھا بھرتی ہو لگاتار چھاتروں کو جو ہے لاتیاں کھانی پڑتی ہیں کوئی بھی پر اچھا ہے جو ہے وہ پونڈ نہیں ہوتی اور بکاس کار کے تمان وہ دابے جو ہیں وہ فیل ہوتے نظر دیکھتے ہیں لیکن جس طریقے سے سماجوادی پارٹی لگاتا ہے بجی پی کے جو نیتا ہیں ان پر آروپ لگاتے رہے ہیں جیسے ابھی ایک لوگ جڑے ہوئے سایوگی انہوں نے وہ بتا رہے تھے کہ جو بجی پی میں چلا جاتا ہے وہ ساتھ سترا ہو جاتا ہے اور اگر بپچ میں وہ رہتا ہے تو اس کے اوپر تمان آروپ لگتے ہیں اور وہ جو ہے اپرادی بن جاتا ہے لیکن جب بجی پی رجانوں بھی آگے چل رہی ہے جی ہاں مہا متگنڈا سے جڑی ہوئی ہے بڑی خبر آپ کو دے رہی ہے 32 سیٹوں پر مہا یوتی آگے چل رہی ہے مہاراشت میں وچوں کی گنتی شروع ہو چکی ہے 6 سیٹے ایسی ہے جہاں پر مہا وکاس گھاڑی آگے چل رہی ہے اور دیکھئے جارکن ہو جائے مہاراشتے جو رجان ہے وہ آپ دھیرے دھیرے کر کر ساپنے آنے لگے ہیں کیونکہ 8 بجے وچوں کی گنتی شروع ہو چکی تھی U.P. اپ چناو کی بات کریں 9 سیٹے 9 سیٹوں پر مد کرنا لگاتار جاری ہے جس میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ 3 سیٹوں پر BJP آگے چل رہی ہے U.P. میں 3 سیٹوں پر BJP آگے چل رہی ہے بات اگر سپا کی کر لے تو 2 سیٹے ایسی ہیں جہاں پر سپا آگے چل رہی ہے لگاتار وچوں کی گنتی کو دیکھتے ہوئے جو رجھان آنے ہی ہے وہ شروع ہو چکے ہیں جھارکن سے ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے یہاں پر جو رجھان آ رہی ہیں اور مہارش سے بھی لیپا کیا کچھ کہہ رہے تھے اب بات پوری کیچے بلکل جس طریقے سے سیسامو سیٹ کی جو ہے ساکھ قدام BJP اور سماجواری پارٹی پر کی لگی ہوئی ہے اور یہی کاران ہے کہ جس طریقے سے رجھان آ رہے ہیں تو BJP 3 سیٹوں پر آنگے چل لئی اور سماجواری پارٹی دو سیٹوں پر آنگے چل لئی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر کار یہ سیٹیں جو ہے سیسامو کی سیٹ کس کے کھاتے میں جاتی ہے جس طریقے سے بیس تاریخ کو جب مددان ہوا تھا تو دیکھا گیا تھا کہ اترپردے سے کئی گھٹنا ہے جو ہے سامنے نکل کے آئیں جہاں پتیاسی اور لوگوں کے بیچ پولیس کے ساتھ جو ہے نوجوں ہوئی تھی سیادوں نے پی سی بھی تھی کی تھی اور اس کے بعد الیکسن کمیشن نے سنگیان لیا اور اترپردیس کے پانچ پولیس کریمیوں کو سسپنڈ کیے تھے حالا نسیم سولنکی نے پتر بھی الیکسن کمیشن کو لکھا تھا کہ اگر اس طریقے کا چناؤ کرانا تھا تو چناؤ بھی نہ کراتے بجی پی سرکار جو ہے پولیس کو آنگے کر کے جو ہے گنڈا گردی کر رہی اور مدداتا جو ہے ہوں کی ای بی ایم سے کھولے گی تو یہ تیع ہوگا کہ آخر کس کے کھاتے میں کتنے سیٹیں جاتی ہیں اور دوہزار ستہ اس کا چناؤ بھی یہاں سے تیع ہوگا کہ کس طریقے سے سیٹیں کس کے کھاتے میں آئی ہیں بلکل کہنا کہیں دوہزار سپس پس کے لیے یو پی ملٹمس ٹیسٹ اس اپ چناؤ کو مانا جا رہا چلے اور چلے آج دن ہے جنتا کے فیصلے کا اور ہمارے ساتھ تمام جو خاص مہمان ہے وہ بھی لگاتار بنے ہوئی ہیں منش پانڈے جی آپ کے پاس آؤں گے کیونکہ دیکھیں مہاراشتو کی بات کرے تو جو رجھان ہے وہ آنا شروع ہو چکے ہیں مہایوتی جو ہے وہ آگے چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس میں کیا لگتا ہے جو مدے کئی نہ کئی اٹھائے گئے تھے جن مدوں کو لے کر چناؤی جن سبھائی کی گئی تھی جنتا کے بیچ میں گئے تھے اور نارے جو دیئے گئے تھے کیا اثر وہ ڈالتے ہوئے نصر آئیں گے یا نصر آ رہی ہیں دیکھیں میں نے اپنے وقت میں ہی کہا جی جس پرکار سے ایک بشواس بنانے کا کام وہاں کے مہاریتی سرکار نہیں کیا اور خاص کر جو بودھے وہاں رہے ہیں پورو کی سرکاریں ادھاو تھاکرے جی کے نتفت میں جب بنی تھی وہ سرکار جو مینڈٹ آیا تھا اس سمیے میں تب بھی مینڈٹ ان لوگوں کا نہیں تھا کہ جنتا نے بھاجپا اور سیو سینا گھٹ بندن کو ہی اپنا بہومت دیا تھا لیکن جو پرشتیاں رازنیتی خالات بنے اور اس کے بعد جس سرکار کا گھٹن ہوا اس سرکار سے تو ویسے بھی وہاں کی جنتا ناراض تھے اب اس بار کی بات ہے ابھی تو شروعاتی دور ہے ہم دیکھیں گے مجھے پورا یقین ہے کہ ایک بار پھر سے وہاں پر مہاراشتھ کے ادھر مہیوتی کے سرکار بنے گی جو وشواش مہینڈر جی نے کہا ورکی کرن کاروپ لگاتے ہوئے وہ کئی نہ کئی نظر آئے وہ نے کہا کہ جو ورکی کرن ہے وہ کیا جا رہا ہے لیکن ان کے پارٹے جو مددے اٹھائے ہیں وہ کئی نہ کئی ایک بات میں بتا دوں اپنے کانگریس کے مطر خاص کر کے بیٹھے ہیں بھئی آپ کہتے ہو کہ ایک نیریٹیف گڑھنے کی جو کوشش کر رہے ہو میں کہنا چاہوں گا جب آپ کی سرکار آتی ہے جب آپ ستہ میں بیٹھتے ہو تو جو لیکیز بھاجپا والوں نے کیا ہوگا جو کرپشن کیا اس کو ڈھونڈ کر کیوں نہیں نکالتے آپ پانچ سال تک ستہ میں بیٹھے رہتے ہو بھائی صاحب اور آپ ایک بھرستہ چاری کو پچھلے سرکار کی ڈھونڈ کے نہیں نکال پاتے اور جب آپ ہٹتے ہو تو ترنت اس کے بعد جو ہے آپ کے قیل کے سامنے آ جاتے ہیں اور آپ نیریٹیف گڑھتے ہو کہ ان کے بھرستہ چاری سب ہیں واسنگ مطین میں دھول جاتے ہیں ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں بھائی جو میرے ساتھ ہے میں اس کی گارنٹی لے سکتا ہوں جو آپ کے ساتھ تھا اس کی گارنٹی میں کیسے لے سکتا میرے ساتھ ہے اس کی گارنٹی ہے کہ جو میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ آنے کے بعد کسی پرکار کا کوئی بھرستہ چار نہیں کرے گا لیکن جو آپ کے ساتھ تھا آپ نے چھوٹ دیا بھرستہ چار کرنے کا بھرستہ چار ہوا منموہن جی کی سرکار دیش نے بھولا تھوڑی ہے دس ورسوں میں کتنے برشتہ چار کے ریکارڈ بنے استھاپیت ہوئے اور ہندو مسلمان کی بات آپ کرتے ہو بھائی صاحب ہندو مسلمان کے نام پر تو آجادی کے بعد آج تک آپ بھوٹ لیتے آئے ہو دراتے دراتے لیکن مسلمانوں کے وقاظ کے لیے آپ نے کیا کیا یا مسلم بھی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں بھائی اگر اس دیس میں میڈیکل کے ایک سیٹس بڑھے ہیں انجنیئرنگ کے سیٹس بڑھے ہیں کولیجز بڑھے ہیں تو کیا اس میں مسلم بچوں کے رسٹکشن پر رسٹکشن لگائے گئے ہیں کیا کہ وہ صرف اہلی گل مسلم انجنیورسٹی میں اور جامیہ اسلامیہ میں ہی پڑھیں گے ان کولیجزوں میں نہیں پڑھیں گے جہاں آپ کے سیٹس آج کی تاریخ میں پڑھے ہیں میڈیکل انجنیئریک اور ان سیکٹرز کے ہم نے کہا ورگی کرنٹ کیا ہے ہم نے کن چیزوں میں ورگی کرنٹ کیا ڈیولپمنٹ کے معاملے میں آپ مجھے ایک اداران بیٹھ کے پہنے ڈیولپمنٹ کے معاملے میں آپ مجھے ساتھی جب بولتے ہیں تو مجھے ہسی بھی آتی ہے تھوڑا ان کی سمجھ کے اوپر ایک پرشنچنے بھی لگتا ہے آپ یہ دیکھئے وکاس نام کی چیز تو یہ جانتے ہی نہیں بکاس کیا ہے ابھی بھی میرے ساتھی نے مرمول سنگھ جی کا نام لیا مرمول سنگھ جی کے ٹائم میں ٹو جی کوئیلا گھوٹالا کومنمت گھوٹالا انہوں نے خوب بھلا مچایا بتائیے آج تک کس پر نرنے آیا ہے سارے عروپ ان کے نرادھار عدالتوں میں ان کی سٹینڈنگ نہیں ہوئی سارے عروپ عدالتوں نے ختم کر دیئے یہ آج بھی ٹو جی اور یہ مرمول سنگھ جی کے اوپر علیام لگاتے رہتے ہیں تو پھری شرم آنی چاہیے اس دیش کے پردھان منتری جو دنیا کے جانے مانے ہیں ایمانداری میں ان کے سامنے کوئی ٹکتا نہیں آج بھی آپ ان کے نام پر بولتے جو کہ عروپ کہیں بھی سرد نہیں کر پائے گیارہ سال ہو گئے جہاں تک وکاس کا تعلق ہے آپ یہ بتائیے سوائے سڑکے بنانے کے آپ نے کون سا وکاس کیا ہے اگر آپ نے وکاس کیا ہوتا تو مہنی پور کے اندر پردھان منتری اور آپ آپ میری مہیلہ مطر بیٹھی ہیں آپ مہیلہ ہونے کے ناتے سمجھے کیا کوئی جمعہ داری نہیں ہے اتنی بڑی پارٹی کی کہ مانی پور کے اندر مہیلہوں کے ساتھ جو اتیاچار ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی جویس انگیان لیں کوئی ایکشن لیں آپ بتائیے مجھے ایک لمبا سمیہ ہو گیا مانی پور میں پچاری عورتوں کے ساتھ مہیلہوں کے ساتھ کتنا بھینکر اتیاچار ہو رہا ہے اور ہمارے پردھان منتری سے لے کے یہ ہمارے کسی بھی راج نیتہ کے پاس اتنا دم نہیں ہے کہ وہ جا کر وہاں ان کی آنشو پہنچے آپ کس بکاس کی بات کرتے ہیں آپ بتائیے کون سا بکاس کیا ٹیکنالوجی کا بکاس پوری دنیا سے آپ کو مل رہا ہے جو راجیو گاندی جی لے کر آئے تھے پرپیوٹر وہ لائے ڈیجیٹل کرانتی وہ لائے آپ نے صرف ٹیکنالوجی بکاس کیا ہے آج موبائل آپ نے دے دیا موبائل کے دروپیوگ بھی دیکھئے کسی بھی ٹیکنالوجی کو آنکھ میچ کر نہیں دیا جا سکتا آج موبائل کے جو آپ دیکھ رہے ہیں کبھی آپ نے اس پر انکوش لگانے کی کوشش کی کیا موبائل کس طرح دیکھا جا سکتا ہے موائل کی جو مولی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مہیند جی ورش پترکار سوشیل وکیل جی بھی لگاتا رہا مہا ساتھ با نہیں ہے سوشیل وکیل جی دیکھیں جی آتی ہوں آپ کے پاس مانیشی آتی ہوں آپ کے پاس سوشیل وکیل جی کیونکہ دیکھئے شروعاتی جو رو جھان ہے وہ آنا شروع ہو چکی ہے بات اگر مہاراشتی کی کرے تو کہیں نہ کہیں مہا یوتی جو ہے وہ آگے چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے بڑت منا رہی ہے اور جھارکڑ میں بھی کہیں نہ کہ بی جی پی آگے بڑھتی ہوئی نصر آ رہی ہے کیا کچھ سنکیت اس سے دیے جا رہی ہے کیا کچھ اس سے مانا جا سکتا ہے کس طریقے سے اب جو سینریو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے دیکھیں انتیج جی ابھی جو رو جان آ رہے ہیں اس پر ہم کوئی بروسہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے ہریانہ میں دیکھے بھارہ مجھے تک بی جی پی یا کانگریس کی جو یا پارٹیاں بہت آگے جا رہی تھی یہاں تک جلے بھی وغیرہ بڑھنے لگے تھے بلوڈو بڑھنے لگے تھے کانگریس کے دفتروں میں یہ آتش بازی بھی کافی ہوگی ایسا کانگریس نے نیتانوی کہا کیا وہ سارے پریشانتی کہ مشمنطری کون بنے گا یا آپس میں بیٹھ کے یہ ہونے لگے کہ کونسی مشمنطری بننے کے چانسز ہے کون سب ہونے تھا انہیں ایملے پہ بلا کے اپنے گھروں میں یہ میٹنگز ہوگا رکھی ابھی مہارشنہ میں بھی ایسا ہو رہا ہے اور جارکھن میں بھی ہو رہا ہے جو ایکچوال پشن پتا چلے گی دو ڈائی بجے کے بعد ہی پتا چلے گی کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ مہارشنہ میں اس وقت میں بہت سارے جگہوں پہ دیکھا جا گیا کسی جگہ پہ کانگریس کو زیادہ ووٹ پڑے کسی جگہ ان ان سی پی کو ووٹ پڑے اور کسی جگہ علاقوں میں مہاری یوتی والوں کو بھی ووٹ پڑے ابھی یہ دیکھنا ہے کہ بیلٹ بوکس کس علاقے کے کھولے گئے اور پہلے کچھ ایسی علاقوں کے کھولے گئے جہاں پر یہ انڈیا کا یہ مہاری یوتی والوں کا زیادہ دو اور مہاری والوں کا کام نہیں ہے ابھی یہ اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے ہیں اب تھوڑا یہ چیز ہے کہ جو سات پانچ جو ہے یا اگزٹ پول آجنسیز ہے تو انہوں نے مہاری یوتی والوں کو دے دیا ہے مہاری شرم میں آگے کہ ان کا پازمیلٹی ایک سا پچاسے ایسا ستر سیٹے کا دیکھن اس پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اگزٹ پول اور اگزیکٹ پول میں بہت سارا فرق ہوتا ہے ابھی جو دیکھ رہے ہیں اگزٹ پول پہ ہی بھروسہ کر رہے ہیں ابھی دو ڈائے وجہ پتا چلے گا کہ اگزٹ پول ہوا کیا جارکھن میں بھی سیم چیز ہو جائے گا جارکھن میں بھی کوئی ایسی سنگل پارٹی نہیں ہوگی جو میں سارے سیٹے وہی لے جائے گی دونوں سیٹے میں برابر کا ٹکڑ رہا ہے چاہے مہاری شرہ ہو یا جارکھنڈ ہو اور یو پی میں بھی سیم چیز چل رہا ہے یو پی میں ایک چیز ہے سب سے بڑا ہے کہ اس بار جو یو پی کے بائی الیکشنز ہو رہے ہیں اس پر جو پرچیسٹہ یا دونوں کی پرچیسٹہ چاہے یا یوگی جی ہو یا اکلیش یادب جی کو دعا پہ لگی ہوئی ہے یہ فیصلہ کرے گا دو ہزار ستائیس کا اور اتنا ہی نہیں یہ بہت چیز فیصلہ کرے گا یوگی جی کا بھی بلکل کیونکہ اگر بی جی پی کو یو پی میں سیٹ پیک ہو جاتا زیادہ ہو سکتا ہے یوگی بہت جندہ پارٹی کو یہ نہ سوچنا پڑے گا یوگی جی کو آگے کنٹلیو کرے گا لیکن سوچیل مکیل جی سی ویش دیکھے جس طریقے سے جو لوگ سبھا چناؤ کی جو ریزلٹ کہیں نا کہیں سامنے آئے تھے بھاجپا کچھ خاص پردیش میں نہیں کر پائی تھی سپا کا ریزلٹ ہم سب نے دیکھا کہیں نا کہیں بھرتی ہوئی سپا نظر آئے تھی کیا لگتا ہے یہ جو نو سیٹی ہیں ان کا جو ریزلٹ آئے گا وہ کتنا اثر ڈالتا ہوا دکھائی دے گا کس طریقے سے جو راشتیتی ہے وہ دیکھنے کو ملے گی پھر دونوں دونوں جس پر جو اپنا یوگی جنبی کافی مہمت کے مہمت کے ہر کننشوشن میں جا کے انہوں نے اپنا یا سامنل کیا باشن کیا یا لوگوں کو یا جو اپنے پارٹی ورکرس ہیں ان کو حصہ کیا ایسے اخلیش یادوں نے بھی کوئی کرمینی کی دونوں نے اپنی مہمت کی لیکن یہاں پر بھی لگ رہا ہے کہ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر مسلم آبادی زیادہ اس کا جو فال ملے گا وہ سماجبادی پارٹی کو ملے گا اور جہاں پر جی میجارٹی ہندوز کی کچھ ایسی کانشوشن سے بہت فرق کم فرق ہے لیکن جو کانگریس یا یا یہ سماجبادی پارٹی جو انہوں نے پچھلی بار لوگ سبہ الیکشن میں بھی یہاں کھیلا داؤ کہ دیکھو جی اگر بی جے پی آئے گی میناٹی کو تنگ کریں گے ان کا حقوق لے جائیں گے باقی چیز لے جائیں گے اس کا پچھلی بار کافی اثر دیکھا گیا تھا میناٹی پاکٹ جو ہے وہاں پر بی جے اس کا سفاہ کو کافی ووٹ پڑے تھے اس بار لیکن ایک چیز ہو گیا جی یوگی جی کا جو نعرہ راک یہ بٹیں گے تو کٹیں گے وہ اس کا اثر مرہ شب میں بھی دکھائے گا اور یو پی میں بھی کیونکہ یہ بار جو پہلے دکھا گیا حریانہ کے الیکشن جو تھے لاس تک تو رو جا رہا تھا یا رو جان جاتا کانگرس کے ووٹ سے دیکن یوگی جی کہ وہاں پر اپنا یہ سمیلنہ کرنے ہی تھے باشن دینے سے لوگوں میں تھوڑی جاگ رکتا آگئی ایڈا اللہ انترہ الیکشن پہلے پانچ چھے دن سے کے بعد بی جے پی کے اور واپس بہت سارے لوگ چلے گئے سیم چیز جمعوں میں بھی ہوا مارا شاہ میں بھی اس کا کافی اثر ہونا ہے اور یو پی میں کیونکہ یہ پہلے بات دکھا دیا ہے کہ ہم لوگوں میں تھوڑی بہت جاگرطہ ہو رہی ہے بلکل کئی طرح کی جیسی ہے جو اس بار چناؤں میں دیکھنے کو ملی ہے اور ناروں کا کافی اثر کہیں نہ کہیں اس چناؤں میں دیکھنے کو ملا ہے کانپور سے لگاتا دیپک ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں دیپک دیکھئے آپ مدگرنہ اس طرح پر موجود ہیں تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں کیا کچھ سرکشک انتظامات کیے گئی ہیں صراح تصویریں دیکھائیے کس طریقے سے سرکشہ بل جو ہے وہ دنات کیے گئی ہے ہم مدگرنہ اس طرح پر ہی موجود ہیں ٹھیک کھمائے پیچھے دیکھا جا سکتا ہے کس طریقے سے سرکشہ بیوستہ جو ہے کڑے انتظام موجود ہیں لگاتا یہاں آنے جانے والے لوگوں کو چکیا جا رہا ہے اور مدگرنہ جو ہے شروع ہو گئی اور شروعاتی رجحان بھی لگاتا دیکھنے کو ملے ہیں کہ یہاں رہے ہیں اور یہاں ہی دیکھا جا رہا ہے کہ بجے پی جو ہے دو تین سیٹوں پر آنگے چل رہی ہے اور ہی سماج پارٹی دو سیٹوں پر آنگے چل رہی ہے اور سرکشہ میں کڑے انتظام کیے گئے ہیں اور سی سی ٹی بھی کیمرے سے جو ہے نیگرانی کی جا رہی ہے اور لگاتار کاؤنٹنگ چل رہی چودہ ٹیبلوں پہ دو سو پچھتر بھوتوں کی گنتی ہوگی اور لگوان دوپہر باد سی سامو بیدھان سوا کا جو ہے ریجلٹ وہ آ جائے گا لیکن جس طریقے سے اتر پردیس میں آروپ پتے آروپ کا دور لگاتار دیکھا گیا اور جس طریقے سے مکمنٹری نے نعرہ شروع کیا بٹو گے تو کٹو گے تو کہیں نہ کہیں اتر پردیس کی جنتہ میں ایک جاگروپتہ دیکھی گئی چھیک ہے کس طریقے سے تو یہ بھی چناؤں میں بڑا ایک اثر کرے گا کس طریقے سے سرکشبل جو ہے وہ تنات کیے گئے ہیں مد کرنا اس سل پر چلیے آپ سبھی مرسط لگاتار یوں ہی بنے رہیے 69 سیٹوں پر انڈے کے خاتے میں تین سیٹے ابھی تک گئی ہیں شروعاتی روجہ نے جھارکھن کی بات کریں کولکیاسے سیٹے ہیں 35 سیٹوں کی بات کریں انڈی اے 25 سیٹوں پر آگے انڈیا 10 سیٹوں پر انڈے شنے پر اور دیکھیں ان سبھی راجوں کے ساسط پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں بھی چار سیٹے ایسے ہی ہیں جہاں پر چناؤ ہوئے ہیں اور اسی کو لے کر عیشہ تھاکر ہماری سوادتہ ہمارے ساتھ لائیو چور چکی ہے ان کا ذرا رکھ کرتے ہیں عیشہ دیکھیں لگاتار پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کی چار سیٹے ہیں جو چار سیٹے اپنے آپ میں کافی مہتبور مانی جا رہی ہے چار سیٹوں کو دیکھا جائے آٹھ بجے سے ووٹنگ جو ہے ووٹنگ جو گنتی ہے وہ شروع ہو چکی ہے کیا کچھ شروعاتی رجھان جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں دیکھیں یہ جو چار سیٹے ہیں بہت اہم اس لیے بھی مانی جا رہے ہیں کیونکہ ان سیٹوں پر کہیں نہ کہیں آم آدھی پارٹی کے تین جو نیتہ ہیں وہ سانسٹ چنکر آگے گئے ہیں تو ایسے میں اگر ہم بات کریں برنالا سیٹ کی جہاں پر گرمیت میتھیر چناب لڑے تھے اور لوگصبہ چناب سنگرور سے انہوں نے لڑا تھا وہاں سے لوگصبہ سانسٹ چنے گئے وہ سیٹ ان کی کھالی ہوئے ہیں اور برنالا پر مقابلہ یہاں پر کڑا دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر دیکھیں سیدھی ٹکر آم آدھی پارٹی کانگریس اور بیجی پی کی بیچ میں نہیں بلکہ یہاں پر مانا جا رہا ہے کہ کانگریس اور بھاجبہ کی بیچ میں کہیں نہ کہیں مقابلہ دیکھنے کو ملے گا گرمیت میتھیر کے جو مطر ہیں انہیں چناب میدان میں آم آدھی پارٹی نے اتارا ہے لیکن بیجی پی کی طرف سے کیول ڈھیلوں پر یہاں پر داپ کھیلا گیا ہے جو کہ دوہزار ساتھ دوہزار بارہ میں کانگریس کی ٹکیٹ پر چناب لڑے تھے اور ویدھائک بھی بنے تھے لیکن وہ سمیں پہلے ہی انہوں نے بیجی پی کا دامن تھاما اور ایسے میں بیجی پی نے انہیں ہی چناب میدان میں اتارا ہے کڑی ٹکر یہاں پر بیجی پی اور کانگریس کے بیچ میں دیکھنے کو مر رہی ہے اور بیجی پی کو بھی امید ہے کہ شاید وہ سکتا ہے کہ برنالا کی سیٹ جو ہے ان کے جھولی پر آئے اور جو سب سے زیادہ ہاتھ سیٹ یہاں پر بنی ہوئی ہے وہی گدر بہا گدر بہا سیٹ کے اگر بات کریں تو یہاں سے پنجاب کانگریس کے بردھان اور ندھیانہ سے جو لوگ سبہ سانسد ہیں امریندر سنگھ راجہ بڑی انہوں نے سیٹ خالی کی ہے ان کی جگہ ان کی دھرم پتنی امریتہ بڑی یہاں پر کانگریس کی ٹکیٹ پر چناب میدان میں ہوئے ہیں وہی کانگریس چھوڑ کر بیجی پی میں آئے منپری سنگھ بادل کو یہاں پر چناب میدان میں بیجی پی نے اتارا ہے آم آجی پارٹی کے پرتیاشتی بھی یہاں پر چناب میدان میں ہیں لیکن یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ کیا کانگریس اپنی جو پرمپراغس سیٹ ہے اسے بچا پاتی ہے یا نہیں کیونکہ یہاں پر سب سے زیادہ ووٹنگ پرسنٹیج بھی درج کی گئی ہے اکسی پیس تھی ووٹنگ یہاں پر رہی ہے تو اب دیکھنا ہوگا کہ پنجاب کی جنتہ ہیں وہ کسی یہاں پر چنکر آتی ہے پچھلے تین ویدان سببہ چنابوں کی اگر بات کرے تو کانگریس یہاں پر لگاتار جیتی ہے امریندر سنگھ راجہ بڑی یہاں پر لگاتار ویدھائے کر رہے ہیں لیکن لوگ سببہ چناب انہوں نے لڑا تو ایسے میں وہ جیتے بھی اور یہ سیٹ کھالی ہوئی ہے جو دوسری ہوت سیٹ یہاں پر بنی ہوئی ہے وہ ہے ڈیرہ بابا نانک کی ڈیرہ بابا نانک گردازپور ہلکے میں آتا ہے اور گردازپور سے لوگ سببہ سانسط ہے سکھجیندر سنگھ رندہوا جو کی کیپٹن سرکار میں پورک منتری بھی رہے ہیں انہوں نے بھی یہاں پر اپنی دھرم پتنی کو چناب میدان میں اتارا ہے لیکن جہاں ڈیرہ بابا نانک سیٹ کا اتھیاس رہا ہے کہ یہاں پر کانگریس اور اکالی دل کی بیچ کی ٹکر دیکھنے کو ملتی رہی ہے لیکن شیرومنی اکالی دل اس وقت جو چناب ہو رہے ہیں وہ نہیں لڑ رہی ہے تو یہاں پر بھی نظریں ٹھیکی رہے گی کہ اکالی دل کا جو بوٹ ہے وہ بیجی پی کے کھاتے میں جاتا ہے یا پھر آمادی پارٹی کے کھاتے میں جاتا ہے اور یہاں پر کانگریس اور کہیں نہ کہیں کانگریس کی بیچ اور آمادی پارٹی کے بیچ مقابلہ دیکھنے کو مر رہا ہے حالانکہ بیجی پی بھی یہاں پر ٹکر میں ہیں لیکن وہ تیسے نمبر پر چر رہی ہے اور اگر چبے وال سیٹ کی بات کریں تو یہاں پر کہیں نہ کہیں آمادی پارٹی بہت جاتا مجبوط ہے کانگریس چھوڑ کر آمادی پارٹی میں آئے اگر ہم راجکمہ چبے وال کی بات کریں تو انہوں نے لوگ صبح ٹکٹ کے لیے کانگریس کا دامن چھوڑا تھا اور آمادی پارٹی کا دامن تھاما تھا اور وہ چناب جیتے بھی انہوں نے اپنے بیٹے کو یہاں پر چناب بیدان میں اتارا ہے تو ایسے میں کیا ان کی بیٹے یہاں سے چناب جیت پاتے ہیں یا نہیں لیکن یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ آمادی پارٹی سٹرانگ پوزیشن میں چر رہی ہے اور سب ہی پارٹیوں کے لیے یہ چناب بہت ہی اہم ہے دو سال بعد پنجاب میں بیدان سبح چناب ہونے ہیں دلی میں بھی چناب ہونے ہیں اور پنجاب اور دلی ایسے دو صوبے ہیں جہاں پر آمادی پارٹی کی سرکاریں ہیں اس چناب کا جو اثر ہے وہ ان چنابوں میں بھی دیکھنے کو ملے گا بلکل ایشہ ساتھ ساتھ جو متدان پرتیشت سامنے آیا تھا اس سے کیا کچھ کہا جا سکتا ہے جو ووچنگ پرتیشت ہم سب کے سامنے آیا جب چار سیٹوں پر متدان ہوا مردان پرتیشت کی اگر بات کریں تو گھدڑ وہاں میں سب سے زیادہ بوٹنگ پرسکنچ درج کی گئی 82% ملدان پرتیشت گھڑڑ وہاں کا رہا ہے اور وہی سب سے زیادہ ہوت یہاں پر بنی ہوئی ہے ترکونی مقابلہ یہاں پر ہیں آمادی پارٹی کانگریس اور بی جی پی کے بیچ میں سبھی کتاب یہاں پر ساتھ پر لگی ہوئی ہے اور اگر ہم اس کے بعد ڈیرہ بابا نانک کی بات کریں تو اس کے بعد جو بوٹنگ پرسنٹیج ہے 64% ڈیرہ بابا نانک جو کی گردازپور میں پڑھتا ہے وہاں پر رہی ہے تین ساہ سے لگا تاز تکجیندر سنگھ ردہوہ کانگریس کی ٹکٹ پر چناب جیتے رہے ہیں گردازپور سے لوگ سبہ سانسر وہ بنے ہیں انہوں نے اپنی پتنی کو یہاں پر چناب میدان میں اتارا ہے ساکھ کا سوال ہے ان کے لیے بھی کانگریس کے لیے بھی اور یہاں پر آمادی پارٹی کے لیے بھی ستہ روٹ پارٹی ہے آمادی پارٹی پنجاب میں تو ایسی میں کیا وہ سیٹ نکال پاتی ہے چناب کے یا نہیں لیکن اہم یہاں پر رہے گا کہ جو اکالی بوٹ پرینک ہے وہ کھسکر کہاں جاتا ہے سب سے زیادہ راؤنڈ کاؤنٹنگ کی یہی پر ہے اٹھارہ راؤنڈ میں کاؤنٹنگ ڈیرہ بابا نانک میں ہوگی اگر ہم اس کے بعد برنالا سیٹ کی بات کریں تو چھپر فیسدی ووٹنگ پرسنٹیز برنالا میں رہا ہے بھاتی جنتہ پارٹی کو یہاں پر امید ہے کی ہو سکتا ہے کہ کیون سنگھ ڈھیلو جو کی دو پار یہاں پر دو جہاں ساتھ اور دو جہاں بارہ میں ویدھائک رہے ہیں شاید وہ چناب جھیت جائے ملکل ایشا کیونکہ دیکھے چاروں سیٹ کرے گے ساپنے کہاں کی پر جانبی جو چار چناب سے سیٹی ہے وہاں پر سکتے کم بوٹنگ پرسنٹیز دچ کیا گیا ہے خاص مہمان ہمارسط لگاتار بنی ہوئے ہیں سوشیر وکیل جہاں آپ کے پاس آؤں گی کیونکہ دیکھیں جس طریقے سے جھارکن میں شروعاتی روجہان آنا شروع ہو چکی ہے اس کے بعد بھاجپن ایتا بابلال مرانڈی کا بھی بیان سامنے آ چکا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہیمن سورین کی بھرشچاچاری سرکار جو ہے وہ جھارکن سے جائے گی اس بیان پر آپ کی پرتکریہ جلدی سے پوری کیجئے میں ابھی کارڈے کا ٹکر ہو رہا ہے دونوں سے پارٹیاں آگے جا رہی ہے لیکن جارکن میں جیسے یہ انڈیاں نے جیت مینٹین کیا ہے پچی سٹوں پر چل رہا ہے ابھی اپنا جو باقی ہے وہ دا سٹوں پر ہی آگے ہے آگے چل رہا ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہیمن سورین جی نے لوگوں کو ایموشنل کیا تھا تھوڑا بہت دیکھو جیل بگرہ ہو گیا اس کا اثر نہیں ہو رہا ایک چیز ہے پچھلے سال سے جو کرپشن کے کیس برشنہ چارکے کیس اس پر چلتے رہے یا کس کے بعد جیل بھی گیا تو انڈیا نے اس کا بڑی اچھی طرح اچھالا اور دوسرا جو میں کہہ رہا تھا پہلے بھی جو وہاں پر یہ چیز ہو گیا ہے لوکل اڈواز شنگ کو سمجھا گیا ہے دیکھو اگر یہ ایسا ہی چلتا رہا تمہاری زمینیں بھی جائیں گی بیٹے ہیں بھی جائیں گی اور سیٹیٹ کا برا ہال ہوگا اس کا وہ تھوڑا بہت اثر ہو رہا ہے باقی کرپشن تو ہائی کیسز لیکن لوگ بھی سمجھدار ہوگئے جیسے جہاں جہاں بی جے پی کی سرکاری چل رہے ہیں ڈیولوپنٹ ہو رہی ہے باقی سے ہو رہی ہے کہ جارکن کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے یہاں بھی جو پیس جار آ رہا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ان کے یہاں بھی جیل وکیل جیل جو رجان شروع ہو چکے اس کے ساتھ بیان بازے بھی شروع ہو چکی ہے مہندر پرکاشری دیکھئے مہاراشترا کی بات کرے تو سی ایم کے چہرے کو لے کر جو کہیں نہ کہیں اسمنجس ہے ٹھیک ہے آپ لوگ دکھا رہے کہ آپ لوگ ساتھ ہیں لیکن جو اسمنجس ہے کہیں نہ کہیں وہ چنوٹی کھڑی کر سکتا ہے مہاراشترا میں جہاں تک تعلق ہے اسمنجس دونوں ہی پارٹیوں میں مہایوتی میں بھی ہے مہاوکاس ہہاری میں بھی ہے لیکن مہاراشترا کی ستھتی بڑی وچتر ہے ہم 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 الیکشن ہو جانے کے بعد بھی کوئی سرٹینٹی نہیں ہوگی ہم ہم جی میں اپڑے آپ میں وشواس کے ساتھ اور یہاں پر بیٹھ کر بول رہا ہوں میرے ساتھ ہی میرے ساتھ ایگری کریں گے مہاراشترا میں کون کس کے ساتھ کب چلا جائے گا کوئی بھروسہ نہیں کانگریس اور بی جے پی دو دو دھوریاں ہیں الگ الگ ان دونوں میں سے کوئی کہیں نہیں جائے گا لیکن جہاں تک تعلق ہے آپ کے شیف سینہ کا اور آپ کا دوسرا ان سی پی کا آپ دیکھئے کس طرح سے شیفٹنگ ہوئی ہے ایک پکس اس طرف آ جاتا ہے دوسرا پکس لدھر چلا جاتا ہے سرکار میں شیفٹنگ ہوئی بی جے پی اسی لیے وہاں سرکار بنا کے رکھی سکیے کیونکہ سینٹر گورنمنٹ اس کے پاس تھی اور ای ڈی سی وی آئی کا استعمال آپ تمہیں زیادہ بولنا نہیں چاہتا وہ تو ساری دنیا جانتی ہے کس طرح سے وہ کرتے ہیں لیکن مہارشترہ کی سیتھی بڑی وچیتر ہے ابھی میں دوسرے چینل بھی دیکھ رہا ہوں میڈم سیتھی ابھی تو پورٹرل بیلٹ ہے یہ بارہ ایک بجے کے بعد کچھ سیتھی ایسی آئے گی کہ جہاں آپ کچھ نشچی طور پر کہہ سکے کب گیم پلٹ جائے کہا نہیں جا سکتا